اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمرہ منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمان خان ٹی وی جو پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنمائی کا یوٹیوب چینل ہے اگر آپ گھر بیٹھے نیشنل ایمڈی کیٹ کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو کیریئر فاؤنڈیشن پاکستان آپ کے لیے لائے ہے ہاف بک فل بک اور چیپٹر وائز ٹیسٹ سیشنز اس میں آپ کو آنسر کیز بھی دی جائیں گی اور تمام کوسنز پر ویڈیو ڈسکشنز بھی اویلیبل ہوں گی تو دیر مت کریں اور ابھی خود کو صرف اور صرف ایک ہزار روپے میں کیریئر فاؤنڈیشن پاکستان کے چیپٹر وائز ٹیسٹ سیشنز میں انڈرول کریں ویوز پچھلے دو سے اڑھائی مہینوں کے اندر اندر پورے پاکستان کے میڈیکل کے شعبے میں ایک بہت ہی زیادہ حل چل دیکھنے کو ملی ہے میڈیکل کے شعبے میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس حل چل سے متاثر ہوئے ہیں کئی لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں اور کئی لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن سب سے زیادہ جس طبقے کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ ہیں سٹوڈنٹس اور وہ ایسپائرنٹس جنہوں نے اس سال ایم بی بی ایس کا ایمٹری ٹیسٹ دینا ہے ان کے لئے سب سے بڑی ذہنی کنفیوین جو ہے وہ یہ رہی ہے کہ آیا کہ وہ پی ایم سی کے سلیبس کے اکارڈنگ جو ہے اپنی پریکٹس کریں یا پھر پی ایم ڈی سی کے سلیبس کو فالو کریں کیونکہ پی ایم ڈی سی ایک پریویس کمیٹی ہے ایک کاؤنسل ہے جس نے کئی سالوں تک پاکستان میں انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کروائے ہیں پروینشل لیول پر لیکن جیسے ہی نئی گورنمنٹ آئی پچھلے سالوں میں پچھلے تین سالوں کے اندر پی ایم ڈی سی کو ریجیکٹ کر کے پورے پاکستان میں ایک سین سلیبس کے نکتہ نظر کے تحت پی ایم سی کو تمام ہول دے دیا گیا اور پی ایم سی نے فیڈرل منجمنٹ کے تحت جو ہے پورے پاکستان میں یقصہ سلیبس کر دیا اور اس سلیبس سے جو نقصانات ہوئے وہ سٹوڈنٹس کو یہ تھے کہ سٹوڈنٹس اپنی سولہ سالہ یا بارہ سالہ یا چودہ سالہ تعلیم میں ان چیزوں کو اس طریقے سے ان کانسپٹس کو نہیں پڑھتے تھے جس طریقے سے انہیں دو اڑھائی مہینے میں ایم ڈی کیٹ کی تیاری کرتے ہوئے پڑھنا پڑتا تھا اور اس سے سٹوڈنٹس کا ایم ڈی کیٹ کا ریزلٹ بے انتہا متاثر ہوا بہت سے سٹوڈنٹس جنہوں نے خواب دیکھے تھے ڈاکٹر بننے کے ان کے خواب چکنا چور بھی ہوئے لیکن پچھلے چند مہینوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اب اس گورنمٹ میں آتے ہی پی ایم سی کو ڈیزولف کر دیا ہے اور پی ایم ڈی سی کا بل پیش کیا جائے گا لیکن افیشل لیول پر پی ایم سی ہی تمام ڈیلنگز کر رہی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خود میں ہی ایک کنفیوین ہے کہ آخر پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کے بیچ میں چل کیا رہا ہے ہم دیکھتے ہیں گورنمٹ کی جانب سے اجلاس جو ہے وہ منقض ہو رہے تھے ان میں پی ایم سی کا بل پیش کیا جانا تھا پی ایم ڈی سی کا بل پیش کیا جانا تھا پی ایم سی کو مسترد کیا جانا تھا عدالت میں یہ مقدمات چل رہے تھے لیکن یہ اجلاس عید سے پہلے دو ہفتے پہلے سے اس کی تاریخیں جو ہے وہ آگے جاتی گئیں اس کو فردر ان ایکسٹینشنز دی گئیں کہ اجلاس ابھی نہیں ہوگا ابھی نہیں ہوگا لیکن اب فائنلی جو ہے یہ سیشن ثری ٹونٹیت سیشن ہے اسے ستائیس جولائی کو طلب کر لیا گیا ہے فائنلی اور اب یہ جو خبر ہے یہ بہت ہی سٹرونگ سورسز سے آ رہی ہے پاکستان کے جو افیشل پیجیز ہیں سینٹ کے ان کی جانب سے آ رہی ہے پارلیمنٹ کے جو افیشل ویب سائٹس ہیں جو افیشل لنکس ہیں وہاں سے آ رہی ہے کہ یہ سیشن اب ستائیس جولائی کو ہو رہا ہے کیونکہ انٹری ٹیسٹ جو ہے ایم ڈی کیٹ کا انٹری ٹیسٹ وہ ستمبر میں شروع ہونے والا ہے اور ابھی تک کسی قسم کے ڈیسیئنز جو ہیں وہ نہیں لیے جا سکے تو اس سیشن کو طلب کیا گیا ہے ستائیس جولائی کو اور تمام ڈیسیئنز جو ہیں پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ وہ لے لیے جائیں گے ستائیس جولائی دوہزار بائیس کو اور اس کے بعد جیسے ہی مزید انفرمیشنز آتی ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے میڈیکل کے شعبے سے جوڑی مزید انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا